اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز کے لئے آزان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو یہ تمہاری لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں اے وہ لوگو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اور تصدیق کی یعنی جب تمہیں جمعہ کے دن آزان کے ذریعے بلایا جائے تو نماز جمعہ کی طرف چل پڑو آزان کے بعد خرید و فروخت چھوڑ دو یعنی نماز قصب تجارت سے بہتر ہے اگر تم تصدیق کرتے ہو اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں نے مسلمانوں پر تین چیزوں کے ذریعے فقر کا اظہار کیا اول انہوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے دوست اور محبوب ہیں دوسرا ہم اہل کتاب ہیں اور تمہارے پاس کوئی کتاب نہیں تیسرا ہمارے لئے ہفتے کا دن مقصود ہے تمہارے لئے کوئی خاص دن نہیں اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں انکار فرمایا اور جھٹلایا اب نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ فرما دیجئے اے یہودیوں اگر تمہارا خیال ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے دوست ہو دوسرے لوگ نہیں تو موت کی تمنہ کرو اگر تم سچے ہو دوسرے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وہی ذات ہے جس نے انپڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا اور ان کی مذہمت کرتے ہوئے فرمایا ان لوگوں کی مثال جن کو تورات دی گئی پھر انہوں نے اسے نہ اٹھایا اس پر عمل نہ کیا وہ گدے کی طرح ہیں جو بوجھ اٹھاتا ہے ان کا تیسرا اعتراض کہ ہمارے لئے ہفتے کا دن مخصوص ہے اور تمہارے لئے کوئی خاص دن مقرر نہیں کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز کے لئے بلائی جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذکر کی طرف چل پڑو اور خرید و فروغ چھوڑ دو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جب وہ تجارت یا کھیل کود دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑتے ہیں اس کا سبب یہ ہوا کہ جب کوئی کافلہ آتا تو لوگ تالیاں اور تبلے بجا کر اس کا استقبال کرتے اور جو لوگ مسجد میں ہوتے وہ بھی باہر نکل جاتے ایک دن کافلہ آیا تو بارہ مرد اور ایک عورت کو چھوڑ کر پاکی تمام لوگ مسجد سے نکل گئے پھر دوسرا کافلہ آیا تو بھی لوگ نکل کھڑے ہوئے البتہ وہ بارہ مرد اور ایک عورت ٹھیرے رہے پھر بنو عامر بن عوف سے تعلق رکھنے والے واہی بن خلیفہ قبلی اسلام لانے سے پہلے سامان تجارت لے کر آئے ان کے پاس ترہ ترہ کا سامان تجارت تھا اہل مدینہ نے تالیاں اور تبلے بجا کر ان کا استقبال کیا اتفاق سے اسی دن جمعہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے لوگ کافلے کی طرف نکل کھڑے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو مسجد میں کتنے لوگ باقی ہیں صحابہ اکرام نے عرض کیا بارہ مرد اور ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بھی نہ ہوتے تو ان پر برسانے کے لئے پتھر نشان زدہ کر دیے جاتے یعنی ہر ایک پر اسی کے نام کا پتھر برستا اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جب وہ تجارت یا کھیل دیکھتے ہیں تو اسی کی طرح دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو خڑے ہونے کی حالت میں چھوڑ جاتے ہیں آپ فرما دیجئے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ کھیل کود اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین رازق ہے کہتے ہیں جو بارہ مرد مسجد میں ٹھہرے رہے ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے